بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت تہہم والا اسلام علیکم میں ہوں محمد عثمان علی برد سٹوڈنٹ سولڈیٹی مارچ جو کہ فیز فیسیول کے نام سے جو ہوا تو اس میں جو نوجوان طلبہ و طالبات ہیں ہم نے پرسپٹ کیا اور اپنے اپنے جو جذبات ہیں خیالات کا اظہار کیا اور اس سے بھی بڑھ کر جو وہاں پہ خاص بات ہوئی جو نہ لگا وہ یہ جو خاتین کے حقوق کے حوالے سے تھا تو اس میں خاتین تو جو تھی مجود مگر اس میں مرد حضرات ہیں وہ بھی شامل تھے اس کو لیڈ کر رہی ہیں ان کا نام تھا میم اروج اور اگزیل تو اگر ہم ان کے تعلیمی بیگرونڈ کا جدہ لیں تو انہوں نے بی ایس مارچ کام کیا ہوا ہے پنجاب انورسی سے کیونکہ میں خود بھی مارچ کام کا طالبہ رہا ہوں میں نے بھی بی ایس کیا ہوا ہے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو میڈیا یہ کس طرح کام کرتا ہے کیونکہ اس کے اوپر بات کرنے کی سب سے بڑی وجہ وہ یہ ہے کہ یہ جو مارچ ہوا ہے اس کو سوشل میڈیا کے اوپر مکمل طور پر کور کیا گیا ہے اس کے علاوہ یہ جو ہمارا مین سٹری میڈیا ہے اس کے اوپر بھی بات گئی حالانکہ عام جو کوئی بھی ایسی ایوٹ ہو جائے اس کو کور نہیں کیا جاتا اس ایوٹ کو خاص طور پر کور کرنے کی وجہ تو یہ سوال ہر ایک کے ذہن میں آتا ہے تو یہاں اس کی جو اگر ہم اس کے پاس مذہب میں جائیں تو اس کی اوپر ہم جب ریسرچ کرتے ہیں تو ہم اس نتیجہ کے اوپر پہنچتے ہیں کہ یہ جو پاکستانی انجیوز ہیں جو کہ فلی فنڈٹ کام کر رہی ہیں زائنس کے کہنے کے اوپر اور پاکستان میں یہ چاہ رہے ہیں کہ شام لبنان اران راکھ والے جو حالات ہیں وہ ہو جائیں مگر چونکہ جو ہماری پاک آرمی ہیں وہ اس طرح ہونے کو نہیں دے رہی اور انشاءاللہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ یا حالات پیدا نہیں ہوں گے اور جہاں تک ہم بات کریں کہ یہ طلبہ باہر کیوں نکلیں تو ہم بھی طالبی علمی کی جو دور ہے جو زمانہ ہیں وہاں سے گزرے ہیں تو ہمیں کسی بھی کسی بھی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی ہمیں پتا ہے کہ جو ہمیں جو ہمارے گھر والے ہیں وہ ہمیں کھلاتے ہیں پلاتے ہیں جو تمام ہمارا جو خرچہ وہ افورڈ کرتے ہیں اس لیے ہمیں جس کام ترف لگا جاتا ہے وہ کام پر لگ جاتے ہیں اصل میں پتا تب چلتا ہے کہ جب بندہ خود کمانے لگ جائے اور اپنے پروں کے اوپر کھڑا ہو جائے کیونکہ اب یہ سارے بچے ہیں نادان ہیں اور جو انجیوز ہیں وہ ان کو اپنے جو آنا انگلے پر نچا رہے ہیں اگر ہم بات کی جائیں کہ ہمارے ہیرو کون ہونے چاہیے یا کون ہیں تو وہ تو ہمیں سب کو پتا ہے کہ علامہ ڈاکٹر محمد کے بعد جو کہ شاعر مشرق ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی جو شاعری کو عوام کے اندر جو آنا اس کو جو آنا فروغ دیں تاکہ ہم اسلام کی طرح بھی جائیں اور ہم جو اپنا کھویا وہ میارہ وہ بھی حاصل کر سکیں اور جو پاکستان کا حقیقی مقصد ہے اس کی طرف ہم گامزن ہو سکیں اور اب ہم اس سے آگے یہ بڑھتے ہیں کہ اس کے جو آنا آگے ہمیں جو اس کے آفٹر فرکس ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ جو ہمیں پتا ہے یہ فیض صاحب کی جو نعرے لگا رہے ہیں ان کے جو اپنے اقاد نظریات وہ کس طرح گئے تھے اور ان کو جیر بھی جانا پڑا اور اس کے علاوہ یہ جو سٹورنٹ ہیں ابھی ان کو نہیں پتا اور یہ جو انجیز ہیں وہ ان کو کھلا رہی ہیں اب اس کا جو اگلا سٹیپو یہ ہوگا لا تینیت کوئی خدا نہیں ہر ایک کو اپنا حق ہے اپنے اقائے رکھنے کا اپنے نظریات رکھنے کا تو ہم اس کے اوپر چلیں گے اور ویسے بھی جو ہمارا پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ اسلام سے بہت زیادہ دور ہے اور یہ جہاں بھی نام آتا ہے کسی داری ولے بندے کا یا موضوع کا تو اس کے خلاف ہو جاتے ہیں تو یہاں پر ایک اور بات کی اوپر بھی میں بات کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم نیوٹرل ہو کے بات کریں کہ ریس سینٹلی پیچھے جب آسیہ والا معاملہ ہوگا اور محتاجہ والا معاملہ وہ سارا تو ایک جو علامہ خادم سینلی رزوی صاحب وہ اپنے جو تمام جمعات کو لے کر باہر نکلے تو مگر ان کو کوئی بھی کورج نہیں دی گئی نہ سوشل میڈیا کی اوپر نہ مینسٹری میڈیا کی اوپر بلکہ جتنے بھی اکاؤنٹ سے وہ بند کر دیے گے تو اب ہم یہ بتائیں کہاں گیا فریڈم آف سپیچ فریڈم آف اکسپیشن ڈیبریرزم اور کہاں گے یہ تمام جو انا ان کی باتیں ہیں اور ان کی جو نعریں تو ہمیں اسی ثبت ہوتا ہے یہ تمام پاسٹ ہیں اور ایک خاص طور پر ایک مکمل طور پر جو انا لاحمر بہتا ہے کیا جا چکا ہے اسلام کے خلاف تاکہ یہ جو بھی ان کے جانشین ہیں جو حقیقی ہیں ان کو جو انا ختم کیا جائے تو یہ کچھ مین مین باتیں تھیں اب تک لیتا نہیں خدا حافظ اللہ حافظ